آٹھوی صدی عیسوی کے شروعات میں ہسپانوی سلطنت کا جولین نامی ایک درباری اپنے کچھ سرداروں کے ہمراہ کروان کے حاکم موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے فریاد کی کہ سپین کا بادشاہ روڈرک جو کہ بڑا ہو چکا ہے اس نے جولین کی بیٹی کی اسمت دری کی ہے اور اس کے ظلم و ستم سے سپین کی رعایہ تنگ آ چکی ہے لہٰذا آپ سپین پر فوج کشی کریں اور ہمیں اس جہنم سے نجات دلائیں اس پر موسیٰ بن نصیر نے اپنے ایک قابل سپے سالر تارک بن زیاد کو سپین پر لشکر کشی کا حکم دیا لہٰذا تارک بن زیاد اپنے ساتھ ہزار سادھیوں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو کر سپین کے ساحل پر اترے اور اپنی ساری کشتیاں جلا دی اس نے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا لیکن تارک نے اسے شکست دے کر بھگا دیا اس نے بوخلا کر بادشاہ کو خبر بھیجی کہ ہمارے ملک میں کسی گیر قوم نے حملہ کیا ہے میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ کون ہے آیا آسمان سے اترے ہیں یا زمین سے نکل آئے